بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز تینکیو فور کلکنگ آن دا ویڈیو میں ہوں بلال چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آرک مارکٹنگ ویوئرز آج جو ہم گھر وزیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا سائز ٹین مرلا ہے اور اس کی لوکیشن بیریٹ آن فیز ایٹ ہے پلوٹ سائز کی بات کروں تو 35 بائی سیونٹیز کا پلوٹ سائز ہے اور اگر کورڈ ایریا کی بات کریں تو 3300 اپروکسیمیٹلی اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا بنتا ہے ڈبل یونٹ ہاؤس ہے اور اس میں سپیشیلیٹی یہ ہے کہ یہ کلوز ڈینڈ سٹریٹ کا گھر ہے ٹوٹلی فیملی اورینٹیٹ پلیس ہے اور اگر میں آپ کو ادھر سے کیمرہ پین راؤنڈ کر کے دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں سے کلوز ڈینڈ سٹریٹ اور آلموز 50 فیٹ وائیڈ اس کی سٹریٹ بنتی ہے بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں مین کار پورچ کے اندر ہمیں ہائی کالیٹی ماربل کا فلورنگ کا کام ملتا ہے اور آلموز آپ کہہ لیجئے کہ ٹو کارز کی ایزیلی اور ایسیو ویز کی پارکنگ سپیس ہے جو کہ یہاں پر بھی ایک ایکسٹر ہمیں اگر کار پارک کرنے تو آلموز 3 کارز اور ان ٹوٹل 5 کارز ہم لوگ پارک کر سکتے ہیں سمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے روپلائٹ کا بڑا اچھا سمیٹریکل سا کام ہوا ہوا ہے یہاں پر بھی ہمیں ونڈو پینلز مل جاتے ہیں جو کہ مجھے ہر جگہ پر نظر آ رہے ہیں اور اگر میں آپ کو یہاں سے قریب جا کر دکھاؤں تو یہ دیکھئے آٹومیٹک موٹر کا سوچ انہوں نے پری انسٹال کیا ہوا ہے اور آلموز گھر کے جو کارنرز ہیں ادھر مجھے یہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہیں یہ ہائی کالیٹی ہیں ایش ڈی نہیں ہیں یہ آئی پی کیمراز ہے جو انہوں نے پری انسٹال کیے ہیں یہاں پر بھی اور وہ سامنے بھی سائیڈ والز کے اوپر اگین ٹائلز کے ساتھ راک وال گرافیک ہمیں کام ملتا ہے پہلے باہر سے ہی اس کا واکران کمپلیٹ کرتے ہیں اگین وہی چیز تھرو اینڈ تھرو ہمیں ہیوج ونڈو پینلز مل رہے ہیں اور ونڈو کو اگر قریب سے دیکھیں تو یہ سنگل گلیزڈ یو پی وی سی کی ونڈوز ہیں والز کے اوپر آرٹیفیشل گراس کا کام ہے یہ کچن سے سرونٹ کی ایگزٹ انٹرس ہوگی لازمان کیونکہ سیم آلموس مورو ریس کنونشنل سٹائل یہاں پر چلتا ہے وہی پیٹرن ہوتا ہے اور یہاں پر یہ اچھی کالیٹی یہ بھی میٹیریل انہوں نے یوز کیا ہوا ہے باہر سے جتنا بھی میٹیریل مجھے نظر آ رہا ہے بڑا ہائی کالیٹی ہے اور یہ تھرو اینڈ تھرو یہ بیک سائیڈ کی وال ہے جس پہ آرٹیفیشل گراس کے ساتھ یہ ٹائل ورک ہے میں آپ کو قریب سے دکھا دیتا ہوں اور یہ سپائرل سٹیز جا رہی ہیں ٹو دہ روف ٹاپ سرونٹ کے لیے بیک سائیڈ پہ بھی گرافی کا کام ہے وہ بھی آئی تینک روم ہوگا جس کی ونڈو ہے واش روم اور یہاں پر یہاں پر ہی ہمیں گیزر مل جاتا ہے اور یہاں پر بھی ہمیں فلورنگ کے اوپر سیم ماربل کی ٹائز نظر آ رہی ہیں آئیے تو اب گھر کے اندر چلتے ہیں یہاں پر بھی سی سی ٹی وی کیمراز مجھے پری انسٹال نظر آ رہے ہیں اور اگر اس گھر کی فیسنگ کی بات کروں تو ساؤتھ فیسنگ گھر بنتا ہے وچ مینز کہ اس سائیڈ سے سوڈو اچتلو ہوگا اور آلموس تقریباً سارا دن ہی رہے گا سن فیسنگ ہی بنا اور اب یہ اثر سے تقریباً کوئی بیس منٹ گزر چکے ہیں اثر کی ازان ہوئے تو یہاں پر یہ سورج گروب ہو رہا ہے اگین راکوال گرافی کا کام ملتا ہے یہ اس کی مین انٹریس ہے ہیوج وینڈو پینل اور یہ ڈور بڑا اچھا ڈیزائن کا لگایا ہوا ہے اس طرح سے سالیڈ یلو پائنٹ ووڈ انہوں نے یوز کی ہوئی ہے انجینئر ڈیزائنر وڈن ڈورز ہے اور سنگل گرینٹ سٹیر سٹیپس کے ساتھ اس کی انٹریس ہے اور ہینڈلز دیکھئے اندر ہی کیموفلاج ہوئے ہوئے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا یہ بڑا اچھا ہے اس کا ڈیزائن ہے تو چلیئے اندر چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ زبردست قسم کی اس کی انٹریس ہے سیلنگ پہ وڈن ٹیکچرڈ انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے اور الیڈی لائٹس کے ساتھ یہاں پر یہ انٹریس پہ لائٹس یہ ڈراؤپ ہو رہی ہے اور اگر فلورنگ کی بات کروں تو آلموسٹ 3x3 کی انہوں نے آئی کالیٹی ٹائل فلورنگ سلائٹلی گلاسی سی انہوں نے یوز کی ہوئی ہے یہ مین انٹریس ہے جو کہ گلاسٹ وڈن ڈور ہے ٹیکچرڈ ہے ادھر سے پرنٹیڈ ہے اور اس کے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہمیں یہ ڈرائنگ روم مل جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو ارز کیا یہ تھوڑا سا کنونوینشنل سا گھر ہے لیکن کنسٹرکشن مٹیریل جو تھوڑا سا میں نے چیک کیا تو وہ بڑا اچھا تھا باقی میں بھی آپ کے ساتھ سا دیکھتا ہوں سیمپل ایلگنٹ وڈن ٹیکچرڈ فال سیلنگ ہے وڈن سٹائل کے اندر ہی وہ فین لگا ہوا ہے اور ہیوڈ وینڈو پینلہ اور گریلز وزارہ انہوں نے سکیورٹی پرپس کے لیے انسٹال کی ہوئے اور اگر فلورنگ کی بات کروں تو بڑی ہائی کالیٹی گلاسی انہوں نے وڈن فلورنگ ادھر یوز کی ہوئے یہ ہے فروم ان ادھر سائیڈ ڈرائنگ روم کا 360 view سلائڈنگ ڈورز ہیں اور گلاس گوڈن ڈورز ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ ٹیکچرڈ گلاس اس طرح سے یوز کیا ہوئے بڑا اچھی آئے کالیٹی کا اب اس کو کھول کے اس کی پریزنٹیشن لے لیتے ہیں بڑی اچھے چینلز کے ساتھ انہوں نے اس کو ڈورز کو یوز کیا ہوئے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا مین ٹی وی لاؤنچ جو کہ کافی ہیوز ہے سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے ٹو تھری پلیسز کے اندر انہوں نے روپ لائٹ یوز کی ہوئے جو کہ بڑی اچھی لگ رہی ہے بڑا سمیٹریکل سا سیملیس سا ڈیزائن ہے سیمپل ایلگنٹ اس کی میڈیا وال ہے بڑے سلیک سے ڈیزائن کے اندر ہے اور یہاں پر مجھے ایلیڈی جو ہے وہ پری انسٹالڈ نظر آ رہی ہے سیم وہی تھری بائی تھری کی یہاں پر بھی ٹائل فلورنگ ہے اگر ہم یہاں پر یو شیپ کے اندر یوں سوفاز لگا دیں تو یہ کافی ہیوز ڈرائنگ روم اس کا بنتا ہے فینسی لائٹس شینڈلیر ٹو تھری بلیٹس کے فین اور یہ فرامن ادر سائیڈ یہاں سے دیکھیں بڑی اچھی قسم کی ہائی کالیٹی انہوں نے میڈیا وال یوز کی ہوئی ہے الیکٹرک فائر پلیس کے ساتھ اور یہاں پر یہ انہوں نے لاسانی شیٹ یوز کی ہوئی ہے فور سی سی ٹی وی کیمرہ کا یہ پریویو آرہا ہے یہ پری انسٹالل ہے یعنی کہ فور کا ہی ڈی وی آر ہوگا یہاں پر جو انسٹالل ہے بڑی اچھی فینسی لائٹس ہیں میڈیا وال ڈوور ڈیزائن کے طرح بڑی اچھی ہے سب سے پہلے اس کا کچن دیکھ لیتے ہیں جو کہ گراند فلور پر ہے اگر چکاٹوں کی بات کروں تو میرے خیال سے یہ کوئی چھ ساڑھے چھے فٹ کی ہائٹ پر انہوں نے چکاٹے لگائے ہوئی ہیں میٹ فینس کے اندر یہاں پر ٹائل مل رہی ہے تقریباً ڈیڑھ بائی تین کی یہ ٹائل ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے نون سلپری ہے زبردست ویری بیوٹیفل ویری ایلگنٹ کچن اور کچن کاؤنٹر کے اوپر اس طرح سے ماربل گرینٹ کی انہوں نے بیول کٹ کے اندر کاؤنٹر ٹاپ ڈیوز کی ہوئی ہے بیک سپلیش کے پر سرو ان تھرو ٹائز نظر آ رہی ہے اور ہینڈل لیس اس کی جو ہے وہ کیبنٹس ہیں تو یعنی کہ یہ پوش کر کے یہ پوش سٹارٹ ٹائپ انہوں نے یہ پوش اینڈ اوپر انہوں نے کیبنٹس یوکی ہوئی ہیں ٹو اوونز پری انسٹال مل رہے ہیں گری کلر کافی اچھا لگ رہا ہے اس کو کھول کے اس کی بھی پریزنٹیشن لے لیتے ہیں یہاں پر ہمیں کٹلری سٹینڈز مل جاتے ہیں ایم ڈی ایف وائٹ ملکی شیٹس ہیں جو انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں اور ڈرارز کو کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے سوفٹ کلوزنگ کے ساتھ انہوں نے ڈرارز یوز کی ہوئے ہیں کافی اچھا ہائی کالٹی کام ہوا ہوا ہے پورے گھر کا جو کہ سوفا اور ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے کالٹ باؤل ہے پانڈشان نے دونے کے لیے اور فوسٹس بھی دیکھئے میٹ فینش کے اندر بڑی اچھی ہائی کالٹی کی یوز کی ہوئی ہیں اگین ویڈو پینل کے ساتھ سکیورٹی پرپس کے لیے انہوں نے گریلز یوز کی ہوئی ہیں سرونٹ کی ایکزٹ اینٹریس اور وہاں پر ڈی فریزر یا فریج وہ سامنے سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے یہ ہمارے پاس ڈرائنگ روم ہے اور انٹرنس کے آلموسٹ رائٹ سائٹ کے اوپر ہمارے پاس گرینٹ کی سٹیٹ سٹیپس جا رہے ہیں تو دا فسٹ فلور یہ ہمارے پاس پاوڈر روم مل جاتا ہے ویری پریکٹیکل فیچر ویچ مینز کہ اگر یہاں پر گیس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم باہر باہر سے ہی پردے کے ساتھ انہیں پاوڈر روم یوز کروا سکتے ہیں ایف نیڈیڈ گرلز اور وینڈوز کے ساتھ یہاں پر بھی سیم وہی پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے اور اگر وڈن ڈورز کی بات کروں تو کافی سالیڈ ییلو پائن کے ہیں ہائی کالیٹی ہارڈویر ہینڈلز انہوں نے یوز کیے ہوئے ہیں فینشز سو فور بہت اچھی ہیں اور میٹیریل بھی نو ڈاؤٹ انڈیڈ بہت زبردست انہوں نے یوز کیا ہوئے ہیں ٹو بیڈرومز ایڈ گراؤن فلور رائٹ سائیڈ والا بیڈروم دیکھ رہتے ہیں واؤ زبردست سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ کے ساتھ انہوں نے یہاں ایلیڈی روپ لائٹ پھیری ہوئی ہے اور بہت زبردست لگ رہی ہے اور سامنے وال پر بھی ڈیزائن بڑھ اچھا ہے جس کی وجہ سے جو نیچے پندرہ بھائی پندرہ کا اس روم کا سائز ہے جو کہ دس ملہ کے لیاس سے کافی ہینڈسوم ہے پلوٹ سائز میں آپ کو بتا چکا ہوں اور 3300 سکیر فیٹس کا ٹوٹل کورڈ ایری ہے وینڈو پینل ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں ایک وارڈروب یا کلوزٹ ایریہ مل جاتا ہے جو کہ روم کے اندر ہی مل رہا ہے وال کا ڈیزائن دیکھیں کتنا زبردست ہے اور سیلنگ ورک بھی بہت اچھا انہوں نے کیا ہوا ہے بڑا ویلڈ سا گھر ہے اور اگر میں اس کی کیبنٹ کی شیٹ کی بات کروں بڑی ہائی کالٹی گرینی میٹ فینش کے اندر انہوں نے شیٹ یوز کی ہوئے اور جیسا مین ڈور کے اوپر ہمیں نظر آیا تھا وہ کیموفلاج ٹائپ انہوں نے ہینڈل یوز کیے تھے اسی طرح کے ہینڈلز یہاں پر بھی اوپننگ انہوں نے ٹائلز لگائی ہوئی ہے سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ ہے چائنہ کی ویلٹی ہے اور آلماس فیصل کی انہوں نے سینیٹری ہائی کالٹی یوز کی ہوئے بیک سائیڈ کے اوپر یہ بھی بڑا اچھا فنکچن ہے یعنی کہ چیزیں وغیرہ رکھنے کے لیے سو ڈوال سائیڈ ہمیں میررر مل جاتا ہے اندر بھی باہر بھی اور فینسی لائٹس ہیں اور اگر ٹائلز کی بات کرو اگر میٹ فینس کے اندر بڑی اچھی انہوں نے یوز کی ہوئے فلورنگ کے اوپر بھی سیم اسی طرح سے میٹ فینس کی ڈیڑھ بائی تین کی انہوں نے ٹائل یوز کی ہوئے آئیے تو سیکنڈ بیڈروم دیکھتے ہیں بیڈروم سے باہر نکلیں تو لاؤنج سیکنڈ بیڈروم واؤ سی او بھی ڈراپ لائٹس کے ساتھ ہیکزاکون سٹائل یا اسے ہنی کون سٹائل بھی کہتے ہیں وودن ٹیکچرڈ انہوں نے سیلنگ یوز کی بھی ہے سیمپل تھری پلیٹ کا فین ہے اسکے کا اور یہ روم بھی کافی ہیوج اور سٹیشیس ہے اور اگر اس کے سائز کی میں بات کروں تو ون ٹو تھری فور آلموسٹ فائیو ون ٹو تھری فور فائیو اینڈ اہا ہاف تو تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ یہ پندرہ بائے سولہ کا اس کا روم کا سائز ہے تو درس مرلہ کا یہ آلموسٹ جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر بیڈ روم ہو گیا ہیوج ونڈو پیرل جو بیک سائیڈ سے ہم نے دیکھے تھے یہاں پر بھی مل جاتے ہیں ویل لٹ ہے ایری ہے کنسیل فٹنگ کی وارڈ روب ہمیں اس روم کے اندر بھی مل رہی ہے اس کو میں سکپ کر رہا ہوں اس کے ساتھ یہ اس کا اٹیچ واش روم سیم اسی طرح سے واش روم ہے وینٹی وہی ہائی کولٹی لگائی بھی ہے باقی ساری چیزیں سیم ہیں تو اس لیے میں ان چیزوں کو سکپ کر رہا ہوں تو آئیے ہم فرس فلور پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے لیے وہاں مزید کیا سرپرائزز ہیں اور جانے سے پہلے میں ان کے ڈورز چیک کر لوں کہ آلموسٹ ڈیڑھ انچ تھکنس کے یہ یلو پائنٹ کے سالٹ ڈورز ہیں ہائی کولٹی ہارڈویر ہیڈلز ہیں جو کہ بہت اچھے کروم کے ساتھ ہیں اس کی کولٹی بڑی اچھی ہے اگر ویورز ویڈیو میں آپ ابھی تک میرے ساتھ ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ کسی ضرورتمند تک یہ خوبصورت گھر پہنچ سکے گرینٹ سٹیٹس سکپ کر رہا ہوں جل جلدی اوپر چلتے ہیں سمپل ڈیزائن ہے کہیں پہ وال پیپر ہوگیرہ مجھے نظر نہیں آرہے اور آپ دیکھئے کافی سالیڈ سالیڈ سا کام ہوا ہے یہاں پر گریل کی بات کروں تو یہ سٹیل کی گریل ہے جو انہوں نے یوز کیوئے بڑی اچھی ڈیزائنر سٹائل کے اندر اور آگے ہم اس کی فرس فلور پہ زبردست بہت ہی خوبصورت انیکسپیکٹڈ تھا کہ اتنی ہیوج اور اتنی ہائٹیٹ سیلنگ کے ساتھ اتنا بڑا اس کا ٹوٹل سائز ہوگا بڑا ہی اچھا اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے بہت اچھا ڈیزائن ہے تھوڑا سا بھی انکنمنشنل ہو گیا ہے فرس فلور پہ آکے کیونکہ نارملی ٹین ملنا سے ذرا ہٹ کے ڈیزائن ہے سیم سیمپل ایلگنٹ فال سیلنگ جو نیچے بھی ہمیں مل رہی تھی تھری سائیڈیٹس روپ لائٹ کے ساتھ شینڈ لیئر ٹوپ ٹری بلیڈس فین اور یہاں پر واؤ بہت ہی خوبصورت کچن ہے اور کافی یوج ہے آلماس آپ کہہ لیجئے کہ ایک کنال کے گھر کے اندر جتنا بڑا کچن ہوتا ہے ویسا کچن ہے ایون انہوں نے بیچ میں آئیلینڈ کچن بھی اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے اور اس سائٹ کے اوپر اگر میں آپ کو دکھاؤں تو ویکٹوریون والڈ ڈیزائن کے ساتھ یہ بڑا ہی پیارا انہوں نے ڈیزائن یوز کیا ہوا ہے یہ زیادہ قریب سے دیکھ لیتنے یہ وڈ ہے یہ کیا ہے یہ سالٹ سارا کام ہوا اور آپ فینشز دیکھئے کتنی پیاری ہوئی ہوئے ایون پینٹ جوب بڑی اچھی کی ہوئے اندر سے بھی سٹیز جاری ہیں تو دا روف ٹاپ بیک سائٹ سے ہم لوگ دیکھ چکے کہ سپائرل سٹیر سرونٹ کے لیے تھی from another side یہ اس کا 360 view یہاں پر اگر میں آپ کے لیے اس کو calculate کر دوں تو یہ almost 1,2,3,4,5 and 5 and a half اور 1,2,3,4,5,6,7,8 and 8 and a half almost آپ کہہ لیجئے کہ 16 بھئے 24 کا اس روم کا یہ جو living room ہے اس کا size بنتا ہے سیم اسی طرح سے simple elegant قسم کی sleek design کے اندر media wall مل جاتی ہے electric fireplace ہمیں یہاں پر مل جاتی ہے equipment چیزیں آپ بھی notice کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ کہ بڑی اچھی install کیوئی ہے آئیے اب اس کا digital the kitchen دیکھتے ہیں زبردست یہ کیا ہے اچھا یہ wood use کیوئی ہے ساتھ انہوں نے borders کے اوپر Korean use کیاوا ہے اور یہاں پر یہ اس طرح سے انہوں نے cabinets use کیوئی ہے اور اس کو 360 دیکھ لیتے ہیں اچھا یہاں پر بھی cabinets مل جاتی ہیں اور یہ کیا ہے اچھا یہ sitting place انہوں نے use کیوئی ہے اس طرح سے بیٹھنے کے لیے bench ہے جو کہ ابھی temporary انہوں نے رکھا ہوا یعنی کہ اس کی کشنی وغیرہ کروا لیں یا وہ کر دیں گے تو یہ بڑا اچھا یہاں پر sitting place live dine کے لیے almost آپ کہہ لیجئے 10 to 8% کی live dine یہاں پر easily ہو سکتی ہے اور totally glass kitchen ہے bevel cut کے اندر یہاں پر انہوں نے یہ mercury glass use کیا ہوا ہے اور اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ زبردست cutlery stands two overs یہاں پر بھی ہمیں pre-installed مل رہے ہیں یہ kitchen کا 360 view burner hob exhaust back splash expertise ہے برتن دھونے کے لیے accessories اور double ball sink اور یہ یہ چائنیز marble انہوں نے use کیا ہوا ہے bevel cut کے اندر یہاں پر اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی بھی پھول کے ایک presentation لے لیتے ہیں hydraulic system MDS sheets اندر ہیں اور یہ بھی push open کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے اس کو use کیا ہوا ہے kitchen سے یہ living room کا 360 view light body اچھی drop کیوئی اور simple elegant fall ceiling ہے design aesthetics are too good to be true لگ نہیں رہا کہ میں دس مرلہ کے گھر میں پھر رہا ہوں اور اس کے ساتھ اب پہلے front والا bedroom دیکھتے ہیں اور پھر remaining کے ہم bedroom دیکھتے ہیں very spacious bedroom simple elegant fall ceiling huge window panel اور اس کو بھی calculate کر لیتے ہیں 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 6 اور تھوڑا سو وہ بھی ہے تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 15,18 کا اس room کا size ہے جو کہ کافی بڑا ہے اس room کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے جی یہاں پر wardrobe wardrobe آپ کے ساتھ یہ terrace کا area اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں UPVC کا انہوں نے door use کیا اور wooden texture یہاں پر انہوں نے tiles use کی ہوئے ہیں اور اگر میں سامنے سے دکھاؤں تو دیکھئے front elevation میں پردے کے ساتھ یہاں پر آپ کرسی رکھ کے شام کو بیٹھ بھی سکتے ہیں یہ بڑا اچھا practical feature ہے attach washroom wall to wall ceiling height بہت زیادہ ہے almost مجھے لگ رہا ہے یا ساڑھے گیارہ فوٹ کے اوپر انہوں نے ceiling height رکھی ہوئی ہے simple elegant کسن کی vanity ہے یہاں پر vanity کے اوپر انہوں نے tile use کی ہوئی ہے آج کل majority tile بھی بہت چل رہی ہے vanities کے اندر جو بھی latest چیز ابھی ان اور یہ market کے اندر almost six months پرانی یہ construction ہے jet shower 360 مل جاتا comode simple simple glossary tile flooring ہے اور remaining کے bedroom دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے لئے اور کوئی surprise ہے یہ same to same ہے یہ bedroom تو almost identical ہوں گے اور viewers ایک please request agent کو bypass نہ کیا کریں بہت بری بات ہتی ہے same hexagon یا کہہ لیں honeycomb style کے اندر ceiling ہے same flooring ہے skip کر رہا ہوں یہاں پر مجھے cabinet کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی ٹھیک ہے اس room میں cabinet miss ہے اور یہ اس کا attach wash room single cut جسے کہتے ہیں یہ وہی اسی طرح سے انہوں نے یہ tile ہے یا پتہ نہیں tile ہے اس کی koreyan تو لگ نہیں رہا اس کی انہوں نے vanity use کی وی sink ہے ڈاپ lights ہے jet shower ہے 360 60 same اسی طرح سے tile ہے ان کو میں skip کر رہا ہوں tile quality چیزوں کی quality کافی high fancy lights ہیں بس اس room میں ایک چیز missing تھی کہ cabinets نہیں ہے last bedroom واؤ same اسی طرح سے warm light کے ساتھ یہاں پر جسے کہیں LED lights rope light پھیری ہوئی ہے window panel ہمیں یہاں پر مل جاتے ہیں اور یہ from another side اس کا 360 view mashallah بڑی huge cabinet مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے back side پر lighting انہوں نے اس میں rope lighting دی ہی سپورٹ کی ہوئے سے آج میرا چینل اتنا grow کی ہے پلیز اپنی سپورٹ کو جاری رکھ گا اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے جزاک اللہ خیر یہ اس کا attach washroom same اسی طرح vanity ہے لیکن یہ سنگل cut type لیکن design بہت اچھا انہوں نے use کیا بہت اچھے فیصل کی faucets ہیں اور میرر مل جاتا ہے بیول cut کے اندر ویڈو مل جاتی ہے بڑا اچھا ہیڈسوم سا washrooms کا size are tiles where imported اور mix and match use ویڈی اچھ مام washrooms کے اندر تو اب اس کی top floor کے اوپر چلتے اور پھر میں آپ کو انشاءاللہ demand رویل کرتا ہوں یہ دیکھئے بڑا ہی خوبصورت اس کا یہ ambience ہے ویورز آ چکے ہیں ہم اس خوبصورت designer house کی top floor کے اوپر روف آ رہی ہے which means کہ builder نے کہیں پہ پیسے نہیں بچائے for a better illustration میں نے lights wear on کر دی اور یہاں پر دیکھیں کہ جس طرح solar system یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور آپ کو اس سے تھوڑا idea ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر لگ سکتے ہیں flooring ہے جو rooftop کے اوپر انہوں نے use کی ہوئی ہے اور یہاں سے میں آپ کو سکرین پہ نیچے دیئے گئے نمبر پہ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرے تاکہ کسی ضرور منطق یہ خوبصورت گھر پہنچ سکے اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا خیال رکھئے گا خوش رہیں stay blessed thank you allah hafiz viewers یہ اس خوبصورت designer house کا مغرب سے almost 10 یا 12 منٹ پہلے کا evening view